جی بلکل دو روز قبل پشاور کے قصہ خانی بزار میں جمعہ کی نماز کے دوران خودکوش دھماکہ ہوا جس میں تقریباً ساٹھ سے زائد جو انسانی جانے ہیں جو زائع ہوئیں جس کی وجہ سے آج شیعہ علماء کونسل اوباروں کی جانب سے تاجر برادری کو مکمل شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی کال دی گئی تھی جس پر آج تاجر برادری کی جانب سے مکمل شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی گئی ہے اور بزار جو ہے مین چوک پر وہاں پر ٹائر چلا کر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا رہا ہے کچھ احتجاج کے شرکہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کن مطالبہ دہشتگردی ہوئی ہے اور نمازیو پر گولی چلائی گئی ہے اور نمازیو پر بم بلاست کیا گیا ہے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور جو بھی دہشتگردیں جن جہاں جہاں ان کی لنکیں ملتی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور عوام کے سامنے پیش کیا جائے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے بالخصوص ابھی ابھی تقریباً چند رو چند ماہ ادھر واقعہ ہوا تھا دہشتگرد مار گئے تھے لیکن ان کا میڈیا پر کوئی بھی کوئی بھی ان کو آیا نہیں کیا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم دہشتگرد پکڑتے ہو تو پاکستان کے قانون کے مات ہے تو ان کو سزائیں دو ان کے اندر جو جمعہ نماز کے دوران خودکش بم دھماکہ ہوا ہے یہ ہمارے اداروں گورمنٹ لا ان فورس ایجنسیز پر سوال یا نشان ہے کہ پاکستان کی نمبر ون ایجنسیز اس بات کو چیک آؤٹ نہیں کر سکی البتہ ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہیں اور پر امید ہیں کہ اس کا جلد جلد سوراک لگا جائے گا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف ان کے جو سہولتکار ہیں آج سے دیڑ ماہ قبل اوباروں میں بھی ایک واقعہ ہوا جس کو بہت ہی خاموشی اور چالاکی سے دبا دیا گیا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو سلیپنگ سیلز ہیں ان کو منظر عام پر لائے جائے اور ان کو جو ہے انٹرسپٹ کیا جائے ان کو لیمیٹیڈ کیا جائے اور ان کو بند کیا جائے ورنہ یہ ایسے واقعات کا یہ تلسل جو آج شروع آئے کل سے پشاور میں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک پھر دوسری اگر واقعے میں ملوث افراد کو جلد سے جلد گرفتار نہیں کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جا سکتا ہے کیمرامین محمد حسن ملی کے ساتھ محمد حارون ایچ ڈاٹ نیوز اوبارو